اسکاؤٹس میں جوٹی پیٹرول بنائے جاتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک دن پورے سسٹم کو چلاتے ہیں اسیمبلی کنڈرٹ کرونا ہو کھانا کھلانا ہو ناشتہ کروانا ہو تو یہاں پہ ہمارے ڈیوٹی پیٹرول جو ہے نا اپنی سرویس دینے میں لگے ہیں اسکاؤٹس سمر بھائی اور علی ایرازامہ بھائی جو اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں اپنے پوری ٹیم کے ساتھ پورے اسکاؤٹس کو وہ ناشتہ کھلا رہے ہیں ناشتہ کے بعد اسیمبلی ہوتی ہے اور جو ڈیوٹی پیٹرول ہوتا ہے وہ اسیمبلی کنڈرٹ کرواتے ہیں اور اسیمبلی کنڈرٹ کروانے کے بعد پھر ہمیں لے آجاتا ہے ایک مین ایرینا میں جہاں پہ ہماری کلاسز شروع ہو ساتھ ہیں ہوتی ہیں کلاس کے شروعات میں ریفلیکشن ہوتی ہے جو فرز ڈی پہ ہم نے کام کیا تھا کیسے پہنچے کہاں سے پہنچے کیا کا ایک ٹیوٹی ہوئی اس کے بارے میں نیکس ڈی کو میں ریفلیکشن دیا جاتا ہے یہاں پہ ہمارا ایک سٹار گروپ ریفلیکشن دے رہا ہے اور اور ریفلیکشن دینے کے بعد اتی کو ریمن صاحب پھر پورا کلاس کو لیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے جو کورس لیڈر ہیں جنب لاکت علیہ وان صاحب وہ باقیدہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور وہ اپنا سیشن لیتے ہیں اور اس طریقے سے باری باری جو ہمارے اسعزہ کرام ہیں وہ اپنا سیشن لیتے ہیں موسیقی موسیقی کلاس کا ایک راؤن ختم ہوتا ہے تو ہوتا ہے چائے کا وقفہ تو چائے کے وقفے سے پہلے یہاں پہ گروپ فرو نکلا جاتا ہے اور پھر ہمیں چائے پلائی جاتی ہے موسیقی 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 پرپیر کے لنچ کے بعد پھر ہمیں واپس میں نیرینہ میں جانا پڑتا ہے جہاں پہ ہماری کلاس کے آغاز ہوتا ہے عطیق اور عمان اس کلاس کے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کورس لیڈر جو ہوتے ہیں وہ بھی کلاس لیتے ہیں تو اس طرقے سے پھر سے ہماری کلاسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے موسیقی یہاں پہ سر مہترم ہمیں مائنڈ سٹارم کی کلاس لے رہے ہیں کس طریقے سے ہم اپنے مائنڈ کو ریفریش کر سکتے ہیں پریٹیکل بھی سر نے یہاں پہ کلاس چلائی اور آتیک رحمان صاحب نے بھی بلکل اسے قوائد دیتے ہوئے کافی ایسے پریٹیکل ایکزمپل بھی ہم سے کروا ہے جس سے ہم اپنے مائنڈ کو تحس کر سکتے ہیں کیونکہ ایک سکاؤٹس کا مائنڈ کا تیز ہونا بہت لازم ہے موسیقی اب ٹائم ہوتا ہے آسر کی نماز کا اور چائے کے وقفے کا جہاں پہ ہمیں زبدس چائے اور بسکٹ پیش کی جاتے ہیں تاکہ اسکاؤٹس کی تھکان دور ہو اور مائنڈ ریفریش ہو موسیقی موسیقی شام کی چاہے کے بعد پھر ہم واپس کلاس میں آتے ہیں تو کلاس بشمول سٹارٹ ہوتی ہے یہاں پہ ضرور پڑتی ہے کہ اسکارٹس کا مائن فریش کیا جائے تو ایک فیزیکل گیم ہوتی ہے جس سے ہمارے مائن فریش ہو جاتے ہیں گروپ ڈسکشن کرنے کے لئے ہمیں کچھ ٹاپکس ملتے ہیں جہاں پہ ہمارے سکارٹس آپس میں مشاورت کرتے ہیں کہ کس ٹاپک میں میں پریزنٹیشن تیار کرنی ہے اور سارے سکارٹس لگ جاتے ہیں اور اسی طرح ہمارے سکارٹس کو کیمپ کے کارٹ دیے جاتے ہیں جسے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم سی ایلٹی کا کورس کر رہے ہیں ہمارے سکارٹس اب لگ گئے ہیں اپنے اپنی پریزنٹیشن کو تیار کرنے کے لئے جو ہم سب کو ٹاسک دیا گیا تو اب دیکھیں کتنی محنت اور جدت سے ہمارے سکارٹس پریزنٹیشنز اپنی پیار کر رہے ہیں ہمارے سکارٹس جب سارے سکارٹس کی پریزنٹیشنز تیار ہو جاتی ہیں تو ان کو ڈائیس پیار نہ ہوتا ہے اور اپنی پریزنٹیشنز اپنے گروپ کے ساتھ پیش کرنی پڑ دیا ہے تو یہاں پہ ہمارے کورس لیڈر لاکت ایوان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور پوری اس پریزنٹیشن کو وہ جج کرتے ہیں کہ اسکارٹس کو جو ٹارگٹ دیا گیا ہے انہیں کس طریقے سے اپنے ٹارگٹ کو اپنے انجام تک پہنچا ہے یا نہیں ہے تو پورے اس سسٹم کو وہ خود ابزارب کرتے ہیں اور ہمارے سکارٹس اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھے سے اچھے در سے پریزنٹیشن دیں اور تاکہ اپنے جو کورس لیڈر ہے اس کی محبت حاصل کر سکیں موسیقی سب کی پریزنٹیشنز فرنل ہو جاتی ہیں تو ہمارے کورس لیڈر لاکھتے ہیں وان صاحب ڈھائیس پی آتے ہیں اور سب سے پہلے تو سب کوئی شہباسی دیتے ہیں اور ایک اچھے رہنما ایک اچھے استار کی طرح پھر جو مسٹیکس ہم سب سے ہوتی ہیں انہیں وہ پوائنٹ آٹ کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور انسٹکشن دیتے ہیں کہ اگلے دن یہ مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے اور اس طریقے سے اس کے بعد ہماری کلاس میں جو پیٹرول لیڈر ہوتے ہیں یونٹ لیڈر ہوتے ہیں وہ نیکس ڈے والے جو دوست آئیں گے ان کے حوالے ڈیوٹی کرتے ہیں اور اس کے بعد کھانا ہوتا ہے اور ہماری یہاں کلاس ختم ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے ہمارے سی آئیل ٹکی روزانہ کی پریکٹس اس طرح کے سا ہمارا پورا سسٹم چلتا ہے دوستو میرے چینل میری آز ٹی وی جہ کا بات کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں موسیقی موسیقی